روزہ کل نوہ کے اوپر فرض ہے یعنی کہ اس کے اندر مرض نہیں ہے اور وہ بالکل جو ہے گیرہ پڑا نہیں جا رہا ہے یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تندرست ہے اور اسی طریقے سے مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر جو ہے روزہ ماف ہے اس کا ہمذکر آگے کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت سب کے اوپر روزہ فرض ہے اب کل لوگ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے جو لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں پاگل ہیں مجنون ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر شریعت کوئی بھی عبادت فرض نہیں کرتی ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر عورت کو حیز آ رہا ہے جیسے رمضان ابھی شروع ہوا اور شروع ہونے کے پہلے اس کو حیض آ رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر رمضان کے بیج میں روزہ رکھ رہی ہے اور روزہ رکھنے کے دوران جو ہے حیض آ گیا تو دن کا اگر دن میں کسی وقت آ گیا روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اگر حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بدلے میں اسے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا اور اسی طریقے سے نفاظ ہے اگر یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون جاری رہتا ہے اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھے گی لیکن ان تمام لوگوں کے اوپر رمضان گزرنے کے بعد اور صحیح ہونے کے بعد رمضان کے جو روزے انہوں نے نہیں رکھے ہیں اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا یعنی حیض ہے نفاظ ہے ان کی نماز تو معاف رہتی ہے یعنی حیض والی عورتیں جو ہوتی ہیں اس حالت میں ان کے نماز معاف رہتی ہے بعد میں نماز انہیں پڑھنا بھی نہیں رہتا لیکن اگر روزہ آ گیا یا روزہ ان کا اس وجہ سے چھوٹ رہا ہے حیض اور نفاظ کی وجہ سے تو بعد میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا حیض اور نفاظ والی عورتوں کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا ان کا روزہ جو ہے ان کا روزہ معاف نہیں ہے مکمل طور پر ان کو بعد میں اس کی قضا کرنے یعنی حال مریض کیے یہ یعنی حال مسافر کیے ان تمام لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض ایسا ہو جو صحتیاب ہو ہی نہیں سکتا ایسے بھی بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو صحتیابی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ اپنے جانب سے بس صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں انشاءاللہ الازیز ان کا جو ہے تو روزہ ماف ہو جائے گا جن کی صحتیابی کی ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے یا اسی طرح کیسے بڑھا مرد ہے کوئی بڑھی عورت ہے بڑھی ہے بڑھا مرد ہے بڑھی عورت ہے اب وہ اگر روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور مریض ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی چلی جائے تو ایسے لوگ جو ہے صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بھر پیٹ اچھا کھانا کھلا دیں انشاءاللہ الازیز ان کا جو ہے روزہ ماف ہو جائے گا بعد میں انہیں اس کی صحتیابی نہیں کرنی پڑی اس طرح سے دودھ پلانے والی عورت ہے یعنی بچہ ہے اس کو دودھ پلائے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی مریض میں شمار کیا جائے گا اگر کوئی حاملہ عورت ہے بیٹ اچھا ہے تو اس کو بھی مریض شمار کیا جائے گا اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اس کو جو ہے مریض میں شمار کیا جائے گا انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے وقتی طور پر معاف رہے گا بعد میں اسے روزے کی قضاء کرنی پڑے گی یہ اتنی چیزیں ہو گئیں اس کے بعد بگر کوئی سوال رہے گا تو آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے